سلام علیکم آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ گوپا سرائیکی میں اس کو بولتے ہیں گوپا تو یہ اصل میں اس لیے بنایا جاتا ہے کہ گرمی سے بچاؤ کے لیے تاکہ گرمی جو ہے وہ اندر نہ آسکے اس کے اوپر دیکھیں یہ بنایا ہوئے کانوں کی مدد سے سال کی مدد سے یہ تاکہ اس کا جو اندر ہیٹ جو ہے اس کے اندر نہ آسکے اور باہر دیکھیں اسے سائڈوں پر یہ جالیاں بنی ہوئی ہیں جالیاں لگئے ہیں تاکہ ہوا اندر آسکے آئے میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح بنا ہوئے ہیں یہ اس کی میرے انٹرنس ہے اور یہ اندر سے محول دیکھیں اس کا یہ چار پائیاں رکھیں ہیں بیٹھنے کے لیے اور یہ جالیاں ہوا اندر آنے کے لیے درمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر بیشاہ بھی بیٹھا ہوئے ہیں ہمیر پر بھی بیٹھا ہوئے ہیں یہ اس کا view یہ اوپر دیکھیں یہ اس طرح بنایا ہوئے ہیں اس کو یہ بانس لگئے ہیں اور درمان میں یہ پول لگایا ہوئے ہیں اس کے ساتھ کھو کنیکٹ کیا ہوئے ہیں بانسوں کو یہ اس طرح کا کے سسٹم ہے اکے یہ گلائی میں بنایا ہوئے ہیں اور یہ جو جالیاں ہیں اس میں سے ٹھنڈی ہوا اندر آتی ہے اور یہ جو اوپر یہ لگا ہوئے ہیں یہ ہیٹ کو اندر نہیں آنے دیتا گرمیوں میں یہ ایسے بنایا ہوئے ہیں سیٹنگ ساری یہ نیچے پاس لگایا ہوئے ہیں چار پا یہاں رکھی ہوئی ہیں بیٹھنے کے لیے گرمیوں میں یہاں پہ بڑا مزا آتا ہے بیٹھنے کا بلکل بھی گرمی محسوس نہیں ہوتی یہ ہم آئے ہمیں جی یہ بیر لگا ہوا ہے ترخت ہے یہ بیروں کے یہ بیر کھانے کے لیے یہاں پہ توڑ ہیں بیر یہ سبزیاں زائی میں ہیں جس میں گاجر ہولی شلجام قدو یہ سے ہوگئے ہوئے ہیں یہ بیر ہیں کھان ہے چوتے ہیں چوتے ہیں چوتے ہیں چاہång مان بھائی بیر میٹھے ہیں میٹھے ہیں بہت بیار مجھے یہ باتا ہی لیکن اس کا بچ ہائی تیتنا ہی رہے ہیں نہیں نہیں یہ بڑا ہوگا یہ چھوٹے پود ہے اس نے بڑا ہونا ہے بڑے جوسی ہیں اچھے ہیں اب یہ چھوٹے پود ہے یہ بڑے ہوگے اگلے بیر پہ چلیں اس کو کھا کے دیکھو سیڈلہ ایسا ہے سالجم بھی ہو رہی ہے آن جی سیڈلہ ایسا ہے سیڈلہ ایسا ہے سال شکر سال شکر سال شکر سال سلسلہ سال شکر موسیقی